اسلام علیکم آج میں گاجروں کو چھ مہینے تک سٹور کرنے کا ایک فل پروف طریقہ بتاؤں گی اگر آپ اس ویڈیو کو فالو کر کے گاجروں کو سٹور کریں گے تو آپ کی گاجروں کا کلر اور ٹیسٹ اسی طرح برقرار رہے گا اگر یہ میری گاجر سٹور کرنے کا طریقہ پسند آئے تو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجئے گا میں ہمیشہ اگلی سیزن تک گاجروں کو کس طرح محفوظ کرتی ہوں آئیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم گاجروں کو دھو کر استعمال کریں گے یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو گاجریں ہم سٹور کریں گے وہ ہم گاجر اس طرح کی لال لال گاجر لیں گے سب سے پہلے ہم گاجر کا یہ اگلے والا حصہ اتار لیں گے اور ہم اسی طرح بیک والا حصہ بھی اتار لیں گے جو بہت ہی ضروری ہوتا ہے اب ہم چھوری کی مدد سے یا پیلر کی مدد سے چھلکہ اتار لیں گے چھلکہ ہم بلکل باریک باریک اتاریں گے تاکہ ہماری گاجر ویسٹ نہ ہو گاجر کو صاف بہت ہی اچھے طریقے سے کیجئے گا یہ گاجر کی اوپر جو جڑ ہوتی ہے اس کو ہم بلکل اچھے طریقے سے نکالیں گے اگر ہم یہ اچھے طریقے سے نہیں نکالیں گے تو یہ دوبارہ سے نکل سکتی ہیں تو اس لیے ہم گاجروں کو بہت ہی اچھے طریقے سے صاف کریں گے اب ہم اسی طرح گاجروں کو صاف کر لیں گے تو اب میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ گاجروں کو ہم کٹنگ کیسے کریں گے گاجروں کو ہم اس طرح تین حصوں میں کٹنگ کریں گے اور پھر ہم اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کے گاجر میں اس طرح درمیان میں سخت والا حصہ ہے تو وہ آپ نکال لیجئے گا لیکن یہ ہماری گاجر آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے بھی ایک تم ریڈ ہے اور اندر سے بھی بہتر تو یہی ہے کہ آپ ریڈ ریڈ گاجر لیجئے گا اگر آپ گاجر کو کسی بھی شیپ میں کٹنگ کرنا چاہیں تو آپ کٹنگ کر سکتے ہیں کچھ گاجریں ہم لمبائی میں کٹنگ کریں گے اور کچھ ہم گول گول کٹنگ کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آدھی ہم نے لمبائی میں کٹنگ کر لی ہے اور آدھی ہم نے گول کٹنگ کی ہے اب ہم گاجروں کو بلانچ کریں گے یعنی بوائل کریں گے پانی کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو چمچ کی قریب چینی ایڈ کریں گے ہم صرف دو چمچ ہی چینی ایڈ کریں گے کیونکہ گاجریں کافی میٹھی ہوتی ہیں تو ہم صرف دو چمچ ہی یوز کریں گے اب ہم گاجروں کو گرم گرم پانی میں ڈال دیں گے گاجریں ڈال کر ہم اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ گاجریں ہر طرف سے بوائل ہو جائیں یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم گاجر کو کتنا بوائل کریں گے آپ گھڑی کی اوپر ٹائم رکھ کر صرف اور صرف تین سے چار منٹ بوائل کیجئے گا اگر ہم گاجروں کو بہت زیادہ بوائل کر لیتے ہیں تو گاجریں ہماری خراب ہو سکتی ہیں تو اس لئے ہم صرف تین سے چار منٹی گاجروں کو بوائل کریں گے ساتھ ساتھ ہم مکس کرتے رہیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاجروں میں سے باپ نکلنا شروع ہو گی ہے گاجریں ہماری بلانچ ہو گی ہیں یعنی بوائل ہو گی ہے اب ہم کیا کریں گے بلکل برف والا تھنڈا تھنڈا پانی لیں گے اور اس کے اندر ہم گاجریں ڈال دیں گے تاکہ کی کوکنگ پراسس رک جائے یہ سٹور گاجریں ہم بہت ساری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں ہمیشہ گاجر اور مٹر سٹور کر لیتی ہوں جو میں تقریباً چھے منٹ تک استعمال کرتی ہوں اسی طرح ہم باقی کی گاجروں کو بھی تین سے چار منٹ بوائل کر لیں گے گاجروں کو پانی میں رکھی ہوئی تقریباً ہمارے چار سے پانچ مٹ گزر چکے ہیں اب ہم گاجروں کو تھنڈے پانی سے نکال لیں گے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاجروں کا کلر خراب نہیں ہوا بلکل یہ ایک دم رڈ رڈ ہے اگر ہم گاجروں کو بوائل کر کے سٹور نہیں کریں گے تو گاجروں میں کیلشیم ختم ہو جائے گی دوسرا کلر بھی ویسا نہیں رہے گا اور گاجروں کے اندر نمی تو بلکل ختم ہو جائے گی اب ہم کچن ٹاول لیں گے اس کے اوپر ہم گاجروں کو پھیلا لیں گے بلکل ہم اچھے دیکھے سے پھیلائیں گے آپ پنکھیں کی نیچے بھی رکھ کر ڈرائے کر سکتے ہیں ہم اس طرح ٹاول کی مدد سے بھی پانی ڈرین کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاجروں میں کافی حد تک پانی ڈرین ہو چکے ہیں اب گاجریں کافی حد تک ڈرین ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی مکمل ڈرین ہو چکے ہیں ہاتھوں میں بلکر نمی نہیں آ رہی اس طرح آپ ہاتھوں میں گاجروں کو پکڑ کر دیکھ لیں اگر آپ کو گاجروں میں نمی محسوس ہو تو آپ اس کو مزید تین سے چار منٹ ٹرائے کر سکتے ہیں اب ہم گاجروں کو سیف کریں گے اس طرح کی ہم نے زب بیک لے لیے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی زب بیک نہیں ہے تو جو آپ کے گھر میں نارمل جو شاپر آتے ہیں ان کو آپ صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم حسبی ضرورت گاجر کو زب بیک میں ڈال لیں گے اور مکمل ایر نکال لیجے گا یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ مکمل ایر نکال لیجے گا اگر ہم یہ ایر چھوڑ دیں گے تو اس سے ہماری گاجر خراب ہو سکتی ہے تو اسی طرح یہ ہم سارے گاجریں پیک کر لیں گے تو آج میں نے آپ کے ساتھ گاجروں کو مکمل سیف کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے اگر آپ اس طریقے سے گاجروں کو سٹور کریں گے تو نہ ہی آپ کا گاجروں کا کلر خراب ہوگا اور نہ ہی ٹیسٹ تو اسی طرح آپ کی گاجریں ایک دم فریش رہیں گی آپ بھی گاجر کو اس طریقے سے سٹور کریں آپ گاجروں کو گرمیوں میں استعمال کریں فائنلی اگر میری ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گئے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور نئی ریسپی آپ لوگوں کے لئے لاتی رہوں ٹھینکس فور واشنگ اللہ آفیس